اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفاد ورد بھیجئے محمد وعالی اللہ ایک کلاس اس موضوع پہلے ہو چکی ہے کہ دینی طالب علم اپنے اندر نورانیت کیسے پیدا کریں دیکھئے علم تو حاصل ہوتا جاتا ہے یہ بات بھی پچھلی مرتبہ آئی تھی کہ شیطان سے بڑھ کر عالم کون ہوگا ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کو بہکانے کی کوشش کرتا رہا ہے تمام علماء اور صالحین کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے دینی لحاظ سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو دین کا علم رکھے گا تو اس کے برخلاف بہکانے کی کوشش کرے گا تو جب تک نورانیت اندر پیدا نہ ہو اور للہیت دینی طالب علم میں نہ آئے تب تک ممکن ہے کہ کچھ استلاحات کا علم اس کے پاس آ جائے ممکن ہے علم میں کچھ بڑھ بڑھ کے زیادہ بولنے لگے لیکن جو اصلاً اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ پیدا نہیں ہو پاتی دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ انسان بعض اوقات بوڑا ہو جاتا ہے لیکن بزرگی نہیں آ پاتی بہت سے بوڑوں کو آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی فتنہ پروری مچا رہے ہوتے ہیں خاندانوں میں گڑھ بڑھے کر رہے ہوتے ہیں فسخ و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یعنی بوڑے ہو گئے ہیں لیکن بزرگی نہیں آئی اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک شخص عالم دین ہو جائے دینی طالب علم ہو اور اس کے اندر نورانیت نہ آئے تو یہی وجہ ہے کہ جو بے عمل افراد ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سوائے ان دو افراد کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یا تو عالم دین ہوگا یا پھر طالب علم ہوگا ان کے علاوہ کوئی مجھ سے نہیں تو کتنا بڑا مقام ہے ایک دینی طالب علم کا اور یہی دینی طالب علم بعد میں اور مزید ترقی کر کے عالم دین بن جاتا ہے اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کون سوالہ سب سے پہلے دماغ میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر کون سا علم اکثر لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں جب بھی علم کے لحاظ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اہمیت کس کی زیادہ ہے دینی علم کی یا دنیاوی علم کی دیکھت سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجی کہ ہر وہ چیز جو قربتاً الاللہ حاصل کی جائے اور جس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو وہ دینی علم ہے خواب و بظاہر کتنا ہی دنیا کا علم کیوں نہ نظر آ رہا ہو اور اس کے مقابلے میں ہر وہ چیز دنیاوی شمار ہوگی غیر خدا والی شمار ہوگی کہ جس میں للہیت نہ ہو اللہ کی طرف انسان کا دماغ نہ جائے بلکہ اس کا مقصد دنیا کا حصول ہو تو وہ خواد بظاہر دینی علمی کیوں نہ نظر آئے وہ دینی علم وہ اللہ کے لیے شمار رہی ہوگا لیکن جو اصل دینی علم ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی اپنے فتوے کے اندر فرماتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت کہ زیادہ موجودہ حالات میں جو دینی علم ہیں یہ مقدم ہے وجہ اس کی ہے کہ جتنی بڑی تعداد کے اندر اب مثلا آپ کہیں کہ بھئی ڈاکٹری بھی تو کرنا ضروری ہے تو اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز موجود ہیں کہ معاشرے کا نظام کو کوئی خطرہ نہیں انجینئر اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ بے روزگاری کی حد تک معاملہ گیا ہوا ہے معاشرے کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں اسی طریقے سے اور جو فیلز ہیں لیکن دینی علم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت کم کسی بھی علاقے کے اندر جائیں لوہر شخص کے کتنے انفرادی مسائل ہوتے ہیں ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں ہر بخت ان کو پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اتنی بڑی تعداد میں علماء کی تعداد نہیں تو موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی اگر دینی علم حاصل کرنے جائے گا تو دنیا ابھی علم کو پورا چھوڑ دے گا آپ اپنی تمام اسکول کالج یونیورسٹیز اپنی جوبز کے ساتھ بھی انسان اتنا دینی علم حاصل کر سکتا جتنی شریعت اسلام کے نزدیک وہ چیز واجب ہے اس کے لئے تو یہ بڑی اہم بات ہے اور دیکھیں اس کے اندر عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے عمر کی ویسے کہا جاتا ہے کہ جوانی کا دور سب سے بہترین ہے علماء دین حاصل کرنے کے لئے لیکن ادھر عمری میں بھی کوئی حاصل کر سکتا ہے بڑھا پی میں بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن عام طور پر اس زمانے میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں صحت کے ادوار سے مسائل ہوتے ہیں دیگر چیزوں کے حافظے کے ادوار سے مسائل ہوتے ہیں تو سب سے بہترین دور جو ہے یہ جوانی کا دور شمار ہوتا ہے اور خاص طور پر اور خاص طور پر وہ افراد یا خاص طور پر وہ خواتین جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لئے تو یہ گولڈن پیریڈ شمار ہوتا ہے گولڈن تو اس لحاظ سے وجہ اس کی ایک تو یہ بھی بنتی ہے کہ جو بھی شخص جوانی کے دنوں میں علم حاصل کرتا ہے تو وہ پتھر پر نقش کی طرح سے ہوتا ہے اس طرح پتھر کے اوپر لکیر ہوتی ہے اس طرح سے اس کے دل پر جم جاتا ہے اور گوڑا کا علم حاصل کرنا ایسے جیسے سمندر کے اوپر کوئی تحریر ہے پانی کے اوپر اگر آپ کوئی تحریر بھی لکھیں تو وہ کہاں رہ پائے گی تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ مٹ جاتی ہے تو جب تک جن خواتین کی خاص طور پر شادیاں نہیں ہوئیں وہ اس موقع کو بہت بہت غنیمت سمجھیں کیونکہ اس کے بعد اتنی مصروفیات اور ایک خان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو بہت ہی اہم بات ہے یہ اس پیریٹ کو زائع نہیں کرنا چاہیے اور واقعتاً علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ علماء بڑے بڑے علماء اس کے لئے بہت زیادہ دعائیں کرتے رہیں کہ پروردگارہ یہ اتنی بافضیلت چیز ہے کہ اس کا سلسلہ ہماری نسلوں میں بھی جاری رکھنا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغتہ کاشف الغتہ ان کی کتاب کا نام تھا جس کے لحاظ سے ان کی بہت زیادہ شہرت ہے شیخ جعفر کی تو انہوں نے باقاعدہ خانہ کعبہ کو دیکھتے وقت جب بھی عمرے کے لئے جاتے تھے حج کے لئے جاتے تھے تو وہ دعا کرتے تھے پروردگارہ میرے خاندان اور اولادوں کو بھی فقی بنا دے اور پروردگار نے جب ان کی اس قدر تردب دیکھی تھی تو ان کی دعا کو قبول کیا تھا اور ان کے خاندان کے اندر نامور فقی پیدا کی یعنی اتنی اہم چیز ہے علم دین کے حوالے سے کہ علماء باقاعدہ اس کے لئے ترڑپ ترڑپ کر دعائیں کرتے رہیں اور ہمارے ہاں اتنی زیادہ بے توجہی علم دین کے معاملے میں ہوتی ہے کہ جو کچھ نہ کر پائے اور بالکل فسدی طالب علم ہو اس کو سوچتے ہیں بھئی چلو اس کو مولوی بنا دیا جائے ورنہ کوئی میڈیکل کالیج میں ہو کوئی انجینئرن یونیورسٹی میں ہو کسی کا مثلا بزنس ایڈمیسٹیشن کے کسی ادارے کے اندر داخلہ ہو گیا ہو تو پھر کہاں وہ علم دین وغیرہ کے اندر اس میں ایک حقارت کا ایک احساس ہوتا ہے دونوں کو ساتھ بٹھا دیں کہ یہ دینی طالب علم ہے اور یہ جناب علی میڈیکل کالیجیں پڑھتی ہیں تو اس سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو وہ بلکل فسڈی سمجھا جائے گا اور ان کو جو ہے کوئی خلائی مخلوق سمجھا جائے گا تو بہرحال لکھتو علماء اس طرح سے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس طرح سے تبلیغات وغیرہ کے اندر لگاتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی اب تو خیر مرہوم ہو گئے لیکن کبھی بھی اپنے درس کا نہ صرف پہانے کا ناغہ نہیں کرتے تھے شدید بیماری میں بھی ملتا ہے ان کے حالات میں کبھی انہوں نے تعتیل نہیں کی اور بیماری کے دوران بھی پڑھانے آتے تھے بلکہ ایک طالب علم کہتے ہیں ایک دن شدید برف باری ہو رہی تھی حتیٰ کہ یعنی واقعہ میں یہ کہ شاگر تک پریشان تھے کہ اس میں درس پڑھنے جائے ہیں نہیں لیکن یہی آیت اللہ شیخ جواد تبریزی برف باری میں برف کے اوپر چلتے ہوئے ہاتھ میں وسائل و شیعہ لیتے ہوئے مسجد آزم کی طرف لوگوں کو جاتے نظر آئے یہ تمام مراجعہ کا سلسلہ ہے آیت اللہ وحید خورہ سانی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً سو سال کے عمر کے قریب پہنچ گئے ہیں اب کہیں جا کر ان کا کچھ ہی عرصے پہلے درس خارج اب جا کر موتتل ہوا ہے یعنی اب واقعیتاً اس قابل نہیں رہے کہ وہ ورنہ وہ اب بس میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر درس خارج کے لیے آیا کرتے تھے اور اس کے بعد اتنی عمر میں بھی تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان علم مسلسل حاصل کرتا جائے اور ایسی اس کے اندر اخلاص کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے اندر واقعاً نورانیت پیدا ہو ہی جاتی اچھا نورانیت اس لحاظ سے پیدا کرنے کی کچھ الگ سے بھی عامال روایات میں بتائے گئے ہیں جو ہمارے پیغمبر اسلام قتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں پیغمبر نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام سے جملہ رشاعت فرمائے کہ ایلی پانچ چیزیں دل کو نورانی بناتی ایک تو اس میں ایک ہے روزانہ سورہ اخلاص سورہ اخلاص کو بکسرت پڑھنا سورہ اخلاص کو بکسرت پڑھنا ابتدان جیسے کہ ابھی شاید آگے چل کر بھی گفتگو میں ذکر آئے گا روزانہ گیارہ مرتبہ کم سے کم صبح ہو اور گیارہ مرتبہ سونے سے پہلے تو اس کا ضرور رہتے امام کریں اور اس میں بھی بہت ہی واقعیتاً جسے کہا جائے کہ نورانیت کو اگر اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو یہ گیارہ مرتبہ اگر آپ صبح میں پڑھیں اور گیارہ مرتبہ سونے سے پہلے اس کو پڑھیں اور اس کو حدیہ کر دیں اپنے امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام کی تو اس سے آیت اللہ وحید و خورسانی بیان فرماتے ہیں کہ اس کا اس طرح سے پڑھنا اور امام زمانہ کو حدیہ کرنا یہ بہت ہی عظیم مقام آپ کو دلوائے گا اور دوسری چیز ہے کم کھانا جس کی بھی بہت ویسے تو انسان جتنے بھی اپنی جسمانی نیڈ ہو اس کے مطابق کھا سکتا ہے لیکن اس سے کچھ بھوک کم رکھ کے اگر کھائے تو پر خوری وغیرہ سے ویسے بھی آدمی ذرا کن ذہن ہوتا ہے سارا بلڈ سپلائی پیٹ کی جانب ہو جاتی ہے دماغ کو خون کی سپلائی اس وقت کم پہنچتی ہے جب بھی آپ کو کھانا کھانے کے بعد غنودگی وغیرہ محسوس ہوتی ہے اور ہر وقت پیٹ انسان کا بھرا ہی رہے تو پھر وہ کن ذہنی اور شکاوت اور سخت دلی وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو دوسری چیز ہے کہ جو نورانیت بناتی ہے نورانیت پیدا کرتی ہے وہ ہے کم کھانا تیسری چیز ہے علماء کی ہم نشینی اچھا علماء کی ہم نشینی ایک تو فیزیکلی بھی ظاہر ہے ہوتا ہے کہ مثلا علماء کے پاس جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن خواتین کے ادبار سے اگر ہم گفتگو کریں تو اس میں ان کے پاس اتنے مواقع نہیں ہوتے لیکن اب گویا علماء خود ہی آپ کے پاس سوشل میڈیا کے تھرو اور دیگر علماء کی ہم نشینی سے مرادیت ہو نہیں کہ بس ان کے ساتھ صرف بیٹھے کے کرنے علم حاصل کرنا ہی مراد ہوگا ظاہر ہے کہ جب ہی نورانیت پیدا ہوگی تو یہ تو گھر بیٹھے تمام علم آپ کے موبائل فون کے اندر اور آپ کے لیپ ٹاپ اور اس کے اندر ہی موجود ہیں اور ان سے علماء سے ہم نشینی سے انداز سے پیدا ہے بڑے بڑے علماء اور مراجع کے درس وغیرہ بلکہ اب تو ترجمہ شدہ آپ کو کلپس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں تو اس لحاظ سے مثلاً اگر آپ وسائل الشیعہ کا مطالعہ کر رہی ہیں یا مثلاً آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہیں تو گویا اس وقت آپ آیت اللہ دست غیب شیرازی آپ کو درس دے رہے ہیں آپ ان کے کتاب پڑھنا گویا ان کی علماء ہی کی ہم نشینی تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب یہ آگے چل کر تذکرہ بھی آئے گا نماز شب کی ادائیگی یہ چوتھی چیز ہے نماز شب کی ادائیگی تو نماز شب کی ادائیگی یہ بھی اگر روزانہ طالب علم اپنا رکھے اور گیارہ رکعت نہیں پڑھ سکے تو تین رکعت سے ابتدا کرے اس کے بعد ایک رکعت اگر تین بھی ممکن نہیں ہے تو ایک رکعت سے بھی ابتدا کر سکتا ہے لیکن ایک تین اور پھر اس کے بعد بہرحال پورا فائدہ گیارہ رکعت کو پڑھنے سے ہی حاصل ہوں گے بہت مشکل اگر کسی کو لگ رہا ہے حالانکہ مشکل لگنا نہیں چاہیے آیت اللہ سیستانی وغیرہ کے نزدیک تو دیکھیں کتنی آسانی ہیں کہ نماز شب پڑھ سکتی ہیں ان کے نزدیک وقت شروع ہو جاتا ہے چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتی ہیں گاڑی چلاتے وقت جو ہے وہ مثلا ڈرائف پہ آپ جا رہے ہیں اس وقت پڑھ سکتی ہیں یعنی بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتی ہیں بس قبلہ روخ ہو گئے اور بیٹھے ہوئے آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہے کچھ ہے ہاتھ میں آپ قبلہ روخ ہوئے اور وہوں اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ نماز شب پڑھ لیں رکور سجدہ سر کے اشارے سے انجام دے لیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے پھر ہے پانچویں چیز مسجد کی طرف جانا مسجد کی طرف چل کر جانا اس میں زقینا نورانیت ہے لیکن آپ خواتین کے لئے بھی ویسے کوئی مہمانیت تو نہیں کہ وہ مسجد جو ہے وہ نہیں جا سکتی لیکن یہاں پر ہمارے ہاں اس طرح کے نہیں ہیں حالات خواتین کا اس طرح سے انتظام نہیں ہو پاتا ہجاب کے اعتبار سے تو میرے اعتبار سے تو انشاءاللہ مدرسے چل کر آنا کم و بیش ویسے ہی ثواب آپ کو دلوا سکتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ شاید زیادہ ہی ہو جائے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو واقعتا نورانیت پیدا کرتی ہیں جیسے کہ عام طور پر کسی جگہ میں نے سن بھی رہا تھا کہ آج کل ویسے تو یہ چیز ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن خود جو دور سے بیٹھ کر اس کو سنتے ہیں اور جو یہاں بالکل سامنے اس کلاس میں اس نورانی محل کے اندر جہاں پر علوم ہے محمد وعالی محمد علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو دونوں کی نورانیت جو ہے اس میں بہت فرق ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی یقیناً فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں لیکن یہ کہ جو بنفس نفیس تو اکثر علماء تو بلکہ جہاں لائیو سٹریمنگ وغیرہ کے ذریعے جو تقاریر اور مجالیس ہوتی ہیں تو کچھ جو بزرگ علماء ہیں وہ بند بھی کروا دیتے ہیں اس کو کہ یہ چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑھ جائیں کہ آپ کے امام بارگاہوں کو ویران کر دیں کہ ہم جب گھر بیٹھے بستر پہ لیٹے ہوئے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی گھر پہ انسان اس تقدس کے ساتھ مجلس نہیں سن پاتا ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ لیٹے ہوئے مجلس سن رہے ہیں اور بے توجہی کے ساتھ ہیں اور چائے کی جسکیں لے رہے ہیں اس میں ویسا تقدس بھی نہیں آ پاتا تو بہرحال ایک خاص مدرسے کا یا اس مجلس کے نظام کا سلسلہ ہے لیکن بہرحال اب یہ ٹیکنالوجی ایسی ہو چکی ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی چیزیں ہیں جتنی ممکنوں انسان سنیں اچھا اب تعلیم علم کے اعتبار سے جو ایک بہت اہم چیز ہے کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم علموں کے اندر بلند ہمت ہی نہیں آ پاتی اور وہ اپنا حدف کوئی بڑا نہیں رکھتے یعنی کوئی بڑا حدف ہو بڑا ویجن ہو بڑا ٹارگٹ ہو کہ مجھے جو ہے وہ کیا بننا ہے تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محنت کا کوئی خاص جذبہ تعلیم علموں میں نے نظر آتا کوئی بلند ہمت ہی نہیں نظر آتی کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے اچھا دنیاوی علوم میں لوگوں کے بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں ڈاکٹر بننے کے بعد سپیشلس بن جاؤں اور اس کے بعد یہ ہو جاؤں انجینئرنگ میں بھی اور فلاں اور ہر شعبے کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کا ایک بڑا حدف ہوتا ہے بچہ بھی بالکل ہوتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا میں بڑا ہو کے سرجن بنوں گا بڑا ہو کے میں یہ بنوں گا تو لیکن دینی طالب علم اس کا کوئی چیز ہی نہیں سامنے ہوتی بس جتنا دن جا رہے ہیں مدر سے جا رہے ہیں جتنا پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہے اسی وجہ سے جو بلند ہمت ہی اگر طالب علم کے اندر نہ ہو یعنی باقاعدہ لوگوں کے اندر اتنے بلند ہمت اور کہ ہمارا یہ ٹارگٹ ایچیو ہو جائے بعض وقت اتنی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیاوی علم کے لحاظ سے کچھ علوم کے اندر اگر ان کو کبھی فیل وغیرہ ہو جائیں تو ہم نے لوگوں کو خودکشیاں کرتے بھی دیکھا ایک زمانہ تھا آپ لوگ تو ماشاءاللہ ساری چھوٹی ہیں ایک زمانہ تھا کہ یہ نیٹی جیٹی کے جو پل تھا یہاں پر باقاعدہ یہاں پر جب انٹر کا ریزلٹ آتا تھا تو پولیس لگانی پڑتی تھی کہ جن کے نہیں آتے تھے اوپر سے چھلانگیں لگا گئے خودکشیاں کیا کرتے تھے تو بہرحال یہ کیا ہے کہ اتنی اہمیت اس چیز کی ہے جب اتنی اہمیت ہے تو انسان پھر اپنا ٹارگٹ بھی بڑا رکھتا ہے لیکن دینی علوم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اور ایک بات اور یاد رکھ لیجی یہ تن آسانی اور سہولیات جتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی یعنی راحت جسمانی کے ساتھ اگر آپ چاہیں کہ بس ہر وقت میں بالکل آئیڈیل کنڈیشنز مجھے ملتی رہے تو میں دینی علم حاصل کروں گی ورنہ نہیں اس طرح سے حاصل کر پاؤں گی تو کہا جاتا ہے کہ علم کو دیکھی اس طرح سے حاصل کرنا چاہیے اتنی تلاش اور محنت کرنی چاہیے کہ جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاش کرتی کبھی آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی ماں جس کا بچہ کھو گیا ہو وہ کس طرح سے باہر اس کو ڈھونڈتی پھڑتی ہے اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی اسے کوئی کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی کسی اپنے لباس کی پرواہ نہیں ہوتی بعض اوقات ہجاب بھی اس کا مکمل نہیں ہوتا اسے کسی کروٹ چائن نہیں آتا کہ جب تک کہ میرا بچہ مجھ کو واپس نہ مل جائے تو بلکل اسی طریقے سے ہے کہ یہ جو علم اس طرح سے علم کی تلاش ہونی چاہیے اتنی زیادہ اس کے اندر محنت اور کابش جو ہے ہونی چاہیے اور کبھی اس میں کوئی سٹاپ نہ لگے کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہ کھڑی ہو اور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کا اگر اس کو یہ گمان ہو جائے کہ بس اب میں نے کافی علم حاصل کر لیا اور میرا علم اب مکمل ہو چکا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اب اس کے جہالت کے دور کا آغاز ہو گیا ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھے یہاں کتنے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی ان عظیم مراجعہ میں سے ایک ہیں کہ زیادہ تر ان کے ہاتھ میں سوائے اس کے کہ جس وقت وہ ظاہرین وغیرہ سے ملتے ہیں زیادہ تر آپ کا تو اسی وقت ان سے واسطہ پڑتا ہے یا ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ جب ظاہرین ہوتے ہیں ان سے مصافیہ کرنا ہوتا ہے لیکن ہر وقت جس کے ہاتھ میں کتاب رہتی آیت اللہ سستانی ان میں سے ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب سوائے کہ کوئی خاص مواقع جب ظاہرین وغیرہ سے ملاقات کرنا ہوتا ہے لیکن جو لوگ اور ان کو عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں چیز تو کبھی بھی علم کا سلسلہ رکتا نہیں یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس دو سال حاصل کر لیا ڈھائی سال حاصل کر لیا چھے وہن ہی نے حاصل کر لیا اور بس اقدم سے بس فیلڈ میں آ گئے اب علم کا سلسلہ بھی ویسا رک گیا اور اپنے آپ کو علم کو بہت کافی سمجھ لیا گیا کہ میں اتنے دن جو ہے میں نے مثلا مدرسے کے اندر پڑا ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں علم اس وقت صحیح معنوں میں حاصل کیا جائے گا کہ جب ذرائع علم کے علاوہ انسان اندہ گونگا بہرہ لولہ لنگڑا بن جائے دیکھیں ایک جملہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اندہ بن جائے یعنی اب فضول ڈرامے وغیرہ دیکھنا ایک دینی طالب علم کے شائع نشان نہیں یہ کیا آپ سوچیں کہ فضول اگر ڈراموں اور فلموں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ایک فینٹسی ہے ایک خیالی دنیا ہے کچھ لوگ اپنے مالی اس کے لیے ایک واقعیدہ ایک سٹیج ٹائپ کا وہ کرتے ہیں کہ تم یہ کہنا تم یہ کہنا ایک کیمرہ لگایا وہ اس کو آپ ایسا دیکھ رہی ہیں جیسے کوئی بہت ریالیٹی ہے یہ خیالی دنیا ہے یہ انتہائی اباس احمقانہ بے وقفانہ اور ویسا کام ہے اگر آپ ذرا سا وہ کریں اور یہاں پر کرونوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ ڈرامے جو ہے وہ ویورشپ کے ادبار سے دیکھے جا رہے ہیں تو یہ انتہائی کہا جاتا ہے کہ حقیقی طور پر جو دینی طالب علم میں وہ ایسا ہے کہ جو اندہ گنگا بہرہ لولہ لنگڑا ہو جائے لیکن کس معنوں میں اندہ ہو جائے کہ فضول چیزیں مجھے کچھ نہیں دیکھنی تب وہ اس میں کچھ نورانیت پیدا ہوگی اور علم حاصل جو ہے وہ کرے گا بہرہ بن جائے غیبتیں کسی کی نہیں سن رہا ہے وہ جھوٹ اور غلط بیانیاں یا رشتہ داروں کے خلاف جو جتنا کچھ آپ سنتی ہیں کہیں پہ ایسا ہو تو آپ اٹھ کے وہاں سے چلی جائیں کانوں کو اپنے کیونکہ یہ چیزیں جب کانوں کے اندر آپ کے جائیں گی تو یہ نورانیت کو پیدا ہونے سے روکیں گی تالیب علم کو اس انداز سے بہرہ ہونا چاہیے کہ یہ والی باتیں سننے نہ سنے وہ اسی طریقے سے مثلا گونگا ہو جائے اب زبان سے غیبتیں نہیں ہونی چاہیے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے اس لحاظ سے گونگا بن جائے لنگڑا بن جائے فضول قسم کی جو تقریبات ہیں مہندیاں اور مانجے اور فسق و فوجور کی محفلیں اور مکس گیدرنگ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں جہاں پر ہوتی ہیں کچھ لوگوں سے باتیں سننے پڑیں گی تو کیا ہو گیا آپ کو تو ایک بڑا خدف اور مقام کو حاصل کرنا یا ایسی صرف تقریبات اور وہ دیکھیں جہاں پر اس قسم کی چیزیں نہ ہوں یا اس کو رکوانے کی کوشش کریں بغیر کسی لڑائی جو جھگڑے کے سمجھا کے تو اس لحاظ سے ان تمام چیزوں سے جب دینی تعلیم معذور ہو جائے گا اندہ گونگا بہرہ لنگڑا اس انداز سے ہو جائے گا کہ یہ چیزیں تو پھر اس کے اندر حقیقی طور پر ایک نورانیت آئے گی اور وہ اس کی روح اتنی سالم ہوتی چلی جائی ورنہ بظاہر یہ سب چیزیں وہ اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی روح بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے روح اندھی ہو رہی ہے روح بہری ہو رہی ہے روح لنگڑی ہو رہی ہے روح گونگی ہوئی چلی جا رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر نورانیت پیدا کرے جتنا ان سے وقت بچے اس کو اپنی تعلیم کے اوپر لگائے تب اس میں نورانیت پیدا ہوگی آیت اللہ بہجت کے پاس ایک طالب علم آیا جو اس نے کہا کہ آغا میں ستائیس سال کا ہو چکا ہوں میں بہترین طریقے سے علم کیسے حاصل کروں عمر میری ستائیس سال ہو چکی ہے میں نے بہت پہلے سے تو حاصل نہیں کیا میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے یعنی ستائیس سال کا بھی ان کے پاس یہ بات آ کر کہہ رہا ہے تو آیت اللہ بہجت نے اس سے کہا کہ اگر تم واقعہ تن علم حاصل کرنا چاہتے ہو بہترین طریقے سے تو پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ تم جب بھی کوئی تمہارے دیماغوں میں سوال اٹھے یا کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہو تو اس کے سوالات یعنی سارے نوٹ کرو اور اس کے بعد اپنے استاد سے کسی صاحب علم سے اس کے جواب پوچھو یعنی اپنے سوالوں کو بالکل اناٹینڈڈ نہ چھوڑو یعنی بس دماغ میں سوال ہوا ابرا کوئی ہمیں لیکن اس کی پرواہ نہیں تو اس سے تم علم مزید سوال سے سوال حاصل کرتے سے لیا ہوگی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ابتدائی طور پر حاصل کرنا شروع کیا تھا تو اجتہاد اور تقلید سے متعلق جو ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ تو اس زمانے میں خیالی سوال بھی بناتا تھا اور وہ شاید تنگ بھی ہو جاتے ہوں گے اس سے تقریباً ایک ہزار سوالوں ایک ہزار سوال مختلف طریقوں سے جو اجتہاد اور تقلید کے متعلق جتنے ہی ممکن ہو سکتے تھے وہ میں نے بنائے پوچھے اور ایک گرپ حاصل کرنے کی اس میں کوشش کی تو بہرحال یہ نہیں سوال سے مراد یہ نہیں کہ بس دماغ میں آئے تو نہیں آپ خود سے سوچ کے سوالات نکالیں اچھا یہ ایسا ہو جائے تقلید میں تو پھر کیا مسئلہ ہوگا اور ویسا ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا اور ایسا ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں بہت سے چیزیں فرض کی جاتی ہیں آپ دیکھتی ہیں تو حضی المسائل کے اندر بھی بہت سے چیزیں فرض کی جاتی ہیں فرض کریں کہ ایسا ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ واقعیتاً زندگی میں آپ کے پیش آتا ہے تو آپ کو اس کا جواب پہلے سے معلوم ہوتا ہے بنیزبت ہے کہ اس وقت پیش آئے پھر آپ کو کوئی عالم اویلیبل نہ ہو اور اس وقت وہ کرنا بھی ضروری ہو تو یہ گریپ پہلے سے آپ کے پاس دینی طالب علم تو یہ ہے کہ ہر کوئی ابھی آپ کا پہلا دینی ہی ہوتا ہے مجھے اچھی طرح نیاد ہے کہ میڈیکل کالیج میں ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ لوگ دوائیں پوچھنے لگے تھے ہم سے تو اسی طریقے سے آپ صرف شرعی احکام پوچھنے لگتے ہیں آپ سے بینکنگ کا مسئلہ پوچھنے لگتا ہے کوئی آپ سے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ پوچھنے لگتا ہے کوئی فلا چیز کا مسئلہ پوچھنے لگتا ہے اور ابھی آپ کو ہوئے ہیں ایک مہینہ بھی نہیں ہوا مثلا مدر سے آتے ہوئے تو یہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہیں تو اپنی علم کو سوالات کے ذریعے آپ بڑھاتے چلے جائیں تو انہوں نے کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی طالب علم کو سوال کرنے سے نہیں شرمانا چاہیے ہر وقت جھجا اب تو علماء سے حد تک مراجع تک کے واتس ایپ نمبر ہیں یعنی وہ خود نہیں ان کے دفتر والے جو ہے وہ جو ان کے مسائل کے مطابق جواب دیتے ہیں تو اب تو ہر شخص کے اپنے ہاتھ میں کوئی سوال ہو آج ہی صبح میں کچھ سوالات بھیج کر آئے ہوں یعنی جب جاؤں گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر اس کے جوابات آئے ہوئے ہوں گے تو یعنی اتنے آسان ہو گیا ہے زمانہ تھا مجھے خود یاد پڑھتا ہے کہ ماہت اللہ کوئی سے خط لکھ کے باقاعدہ سوال پوچھا کرتے تو چھے چھے مہین بعد وہاں سے تحریری طور پر خط کا جواب آیا کرتا تھا تو اب تو اتنی سہولیات ہو گئی اب تو کوئی عزور ہی معنی نہیں ہے یعنی آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز بچا نہیں ہے میدان قیامت میں کہ آپ پروردگار کے سامنے کہیں کہ مجھے یہ بات اس وجہ سے پتا نہیں تھی کہ مجھے علمی نہیں تھا اس بات کا تو اب تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو ایک تو چیز ہو گئے کہ سوال کرنے سے نہ شرمائیں دوسرا انہوں نے ایک اور بات کہی کہا کہ خاص طور پر جو چیز بہت علم میں کام آتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر کچھ جگہ پہ اس کا رواج ہے وہ ہے کہ خاص طور پر جو نمازوں کی تاقیبات مشترکہ ہیں آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں تاقیبات مشترکہ یعنی ایک تو ہر نماز کی ایک تو الگ تاقیبات ہوتی ہیں مثلا فجر کی مخصوص تاقیبات ہی ہیں زہر کی مخصوص تاقیبات ہی ہیں کچھ آپ مفاتی کے اندر دیکھیں گی تاقیبات مشترکہ کے نام سے انہوں نے کہا کہ علم حاصل ان کی تو ان پر مداومت کرو ایک نماز بھی ایسی نہ ہو گی جس میں تاقیباتیں مشترکہ نہ ہو تم خود ہی دیکھو گے کہ اس کے اندر یعنی اتنی اس میں اگر آدمی مداومت کرے اور ہمیشہ اس کو جاری رکھے تو بہت زیادہ اس کے علمت بھی ترقی ہوگی نورانیت بھی اس کے اندر آئے گی اور تیسری چیز جو نورانیت بھی پیدا کرتی ہے وہ طالب علم کو مشکلات سے بھی نکالتی ہے وہ آیت اللہ عراقی نے بتائی آیت اللہ محمد علیہ العراقی امام خمینی کے بھی اسادزہ میں سے شمار ہوتے تھے یہ کہتے تھے جب بھی کوئی علمی مشکل مجھے بھی پیش آتی تو میں کیا کرتا ہوں میں ایک تذبیع ہے حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وہ میں چودہ معصومین کو ہدیہ کرتا ہوں تو وہ مشکل فوری طور پر حل ہو جاتی ہے واقعیتاً تذبیع حضرت زہرہ کے اندر اتنی زیادہ پاور اتنی ساری چیزیں اس کے اندر برکتیں اور خیر موجود ہیں کہ واقعیتاً اس کو طالب علم کو بھی استعمال کرنا چاہیے ہمارے ہاں تذبیع کا رواج تو ہے پڑھنے کا لیکن اس کے اندر اتنی احتمام سے نہیں پڑھا جاتا ہے سرساری طریقہ سے ایک فارمالٹی کی طور پر پڑھا جاتا ہے تو بہرحال اس کو بڑا دل جمعی کے ساتھ اور پھر چودہ معصومین کو ہدیہ بھی کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ علمی مشکلات بھی حل ہوں گی اور طالب علم کے اندر نورانیت بھی آئے گی آیت اللہ بحجت سے یہ بات بھی پوچھی گئی تھی کہ کیا کریں کہ ہمارے اندر مسلسل علم و دانش پیدا ہوتا رہے یہ نہیں کہ مثلاً بس کچھ دینوں کے لیے ہوا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رک جائے مسلسل علم و دانش پیدا کرنے کے لیے تو آیت اللہ بحجت فرماتے تھے کہ اگر تمہیں چاہو کہ تمہارے اندر مسلسل علم پیدا ہو اور مسلسل دانشمندی پیدا ہو تو تم کسرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو کسرت کے ساتھ یعنی ہر وقت آیت اللہ محمد حسن تابع دوائی فرماتے تھے کہ دیکھئے بہت سارے عذکار ایسے ہیں کہ اس کو جب آدمی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کچھ پڑھ رہا ہے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کے اندر ہونٹوں کو بھی حرکت نہیں ہوتی چاہے تو کوئی پریکٹس کر کے دیکھ لے تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ان چیزوں کو ان اسکار کو کسرت کے ساتھ انجام دے کسرت کی قلت بھی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ظاہر ہے کسرت کتنی کسرت وہ تو دس ہزار بھی ہوتی ہے بیس ہزار بھی ہوتی ہے ہزار بھی ہوتی ہے تو عام طور پر جو روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ کم سے کم سو یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ تین سو اور لا الہ الا اللہ تو آپ اگر پڑھنے بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد تو اس کو جتنی بھی کسرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے مسلسل علم و دانش پیدا ہوتی کیونکہ یہ ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ دیکھیں تو علماء اور مراجع یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نا شک اور وسوا سے شیطانی کو دور کرتی ہیں عام طور پر جب آپ علم حاصل کرتی ہیں تو شیطان سب سے بڑا رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے یہ شیطانی وسوسوں کو دور کرتا ہے آپ کا دل یعنی دل بھرنے نہیں پائے گا علم حاصل کرنے سے ورنہ ایک سیچوریشن ہو جاتی ہے کہ بس بہت ہو گیا بہت حاصل کر لیا یا یہ کہ آپ دل نہیں چاہ رہا آپ زرہ ٹی وی دیکھ لیں فلا چیز ہو تو یہ شیطان آ کر آپ کو آپ کی کنسنٹریشن کو جو ہے وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا کسرت کے ساتھ اس کا ورد کریں پھر آیت اللہ بحجت ایک چیز اور فرماتے تھے کہ یہ جو سورہ آلہ ہے وہ یہ فرماتے تھے کہ ہو سکے تو یہ پورا ہی سورہ پڑھیں لیکن خاص طور پر اس کی ایک آیت ہے اس کا کسرت سے ورد کریں سنقریوکا فلا تنسا یا رسولو ہم تم کو قرآن اس طرح سے پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس آیت کو بھول کے مرس سے نجات دنانے کے لیے کسرت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے سنقریوکا فلا تنسا یعنی ویسے تو پوری سورہ آلہ ہی پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے حافظے کے لیے لیکن اس آیت کا الگ سے کسرت کے ساتھ ورد کرنا یہ آپ کی یاد داشت کو بہت قوی بنائے گا آپ کو بھول جانے کا جو جس سے انسان بھول جاتا ہے مطالب کو پڑھتے جارہے ہیں اور بھولتے جارہے ہیں پڑھتے جارہے ہیں بھولتے جارہے ہیں اس سے انسان بچے گا سنقریوکا فلا تنسا اور فرماتے تھے اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد خاص طور پر یا اس کی کسرت ہو سکت آیت الکرسی کی تلاوت آیت الکرسی اس میں پھر وہی سوال بار بار اٹھتا ہے کہ جناب آیت الکرسی جو ہے وہوالالیوالعظیم تک پڑھیں یا ہونفیہ خالدون تک پڑھیں تو دیکھیں ویسے تو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کا نام ہے آیت الکرسی آیات الکرسی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہوالالیوالعظیم تک ایک آیت بنتی ہے یہاں تک ہے لیکن علماء اس میں خاص طور پر اگر آپ نمازِ بحشتِ قبر وغیرہ پڑھ رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ باقی دو آیات بھی پڑھ کر ہونفیہ خالدون تک پڑھ لیں تو بیسے آیت الکرسی جہاں پر عمومی طور پر عذکار وغیرہ کے اندر نمازوں سے ہٹ کر کبھی پڑھنا مراد ہوتی ہے تو اس سے مراد وہوالالیوالعظیم تک ہے لیکن کوئی مزید دو آیتیں پڑھ لیں تو اور شرف اور فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گا اور کونسا ٹائم اس کے اندر لگے گا آدھے منٹ سے بھی کم کے اندر باقی دو آیات بھی ہو جائیں گی چند سیکنڈز میں بلکی تو یہ تو کچھ اسکار کے حوالے سے نورانیت ان سے پیدا ہوتی ہے ان کے اوپر مداومت کرنی پڑتی ہے ان سے ہیلپ لینی ہوتی ہے بعضوں کا طالب علم ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے کہ کون دعا آسکار وغیرہ کے اندر ٹائم لگائے تو یہ اس کے ساتھ مل کر جو بھی آپ محنت کرنی ہیں اس کے اندر ایک برکت پیدا کرتے ہیں آسکار آپ کو شیطان سے بجا کر اس راہ کے اوپر آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی ان کو ایسا نہیں ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہے علم حاصل کرنے کے حوالے سے وہ ہے اطاعتِ والدین یعنی جتنی ان کے سامنے فروتنی ہوگی جتنی آجزی ہوگی جتنی ان سے آپ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شکایات بھی بعض اوقات سننے میں آتی ہیں معاشرے میں کہ علم بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن والدین کے ساتھ تلخ کا علامی بھی چل رہی زبان چلانا انہیں برا بلا کہنا ان کی توہین کرنا یا مثلا ان سے بولاند آواز سے بات کرنا چیخنا چلانا یہ بلکل ایک رائے سی ایک چیز بن گئی آیت اللہ مرشی نجفی آیت اللہ مرشی نجفی اس سے اندازہ لگائیں اس میں بچپن سے یہ آیت اللہ جو چھوٹا بچہ کھڑا یہ آیت اللہ مرشی نجفی تصویر اور یہ اپنے باپ اور اپنے دادا کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے وہ تو بیٹھے ہوئے یہ خود کھڑے ہوئے یہ ان کے بچپن کی تصویر آیت اللہ مرشی نجفی کہتے تھے کہ جب میرے والد سو رہے ہوتے تھے شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا تو میں ان کو ہاتھ سے نہیں اٹھاتا تھا بلکہ اپنے گالوں کو ان کے پاؤں کے تلوے پر رگڑ رگڑ کے کہ مجھے بے عدبی سے محسوس ہوتی تھی تو میں ان کو اس طرح سے اٹھایا کرتا تھا اپنے والد کو یعنی اپنے گال کو چہرے کو ان کے پاؤں کے تلووں سے سہلا کر میں ان کو اٹھاتا تھا اور میرے والد جب اٹھتے تھے سو نیند سے جب میں ان کو جگہاتا تھا اور وہ نیند سے سو کر اٹھتے تھے تو ہمیشہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے اٹھتے تھے کہہ رہے آج جو کچھ بھی آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں دنیاوی طور پر تو اس قدر دور تھے ان چیزوں سے میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ پوری زندگی ان پر حج بھی واجب نہیں ہو سکا تھا اتنے پیسے نہیں تھے آیت اللہ مرشی نے جفی نے ساری زندگی حج نہیں کیا اور اسی حالت میں انتقال کر گئے لیکن علم کے اعتبار سے جو پہاڑ شخصیت ان کی ہو گئی وہ کہتے ہیں آج جو کچھ بھی مرجعیت اور لوگوں کا رجوع کرنا اور دین کی خدمات تم مجھ سے دیکھ رہے ہو یہ میرے اور اس والد کی دعاوں کا نتیجہ ہے جو میں ان کو جس انداز سے اٹھائے کرتا تھا اس کے بعد آیت اللہ مرشی نجفی جوانی کے ایام انہوں نے جو ہے گزارے علم میں مسلسل آگے بڑھتے گئے ادھر عمری کے اندر گئے اور اس کے بعد بزرگ ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کتنی بڑی سعادت چالیس پیتالیس سال تک تقریبا حرم ہے معصوم ہے قم میں نماز جماعت پڑھاتے رہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ علم کے حاصل کرنے کی لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں والدین ہیں ٹھیک ہے علم تو ہم حاصل کر رہے ہیں ان سے اگر ہم کچھ تلق اعلامی کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے ایک نورانیت پر فرق پڑ جاتا ہے ایک بے برکتی آپ کے علم کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے تو ان کی عزت و احترام کو مزید بڑھا دینا چاہیے ایک تو بیسی کوئی آدمی طالب علم دینی نہیں بھی ہو تب بھی اس کو والدین کا اکرام کرنا ہے لیکن دینی طالب علم کو تو بڑھ کر اکرام کرنا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر دو وہ کام کر دو تو ٹالنے والا کبھی نہ کریں اور آگے بڑھ کر بلکہ ان کی ضروریات کو پہلے سے محسوس کر کے ان تک آپ کو پہنچنا چاہیے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ والدین کا احترام دیکھیں ایک زمانہ یہی تھا کہ لوگ پہلے اللہ مقبال بھی کہا کرتے تھے محروم کہ پہلے جو ہے علم اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن تعلیم لوگوں کے پاس زیادہ ہوا کرتی تھی علم کم ہوتا تھا تعلیم زیادہ ہوتی تھی اور آج کل کیا ہو گیا ہے کہ علم زیادہ ہو گیا ہے تعلیم کم ہو گئی تربیت کم ہو گئی تو یہ کلمیاں ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس سمجھیں ایک ایک ایکسپلوجن ایک لحاظ سے معلومات اور اس کا ہوا ہے ہر وقت وارسائپ آ رہے ہیں ہر وقت آپ چیزیں پڑھ رہی ہیں ساری کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہر وقت پوری دنیا کی ساری خبریں آپ کو مل رہی ہیں علم مسلسل بڑھ رہا ہے پہلے کی نزبت لیکن کیا ہے تعلیم کم ہو رہی علم ہونا الگ چیز ہے تعلیم یافتہ ہونا ایک الگ چیز ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں آپ کو زیادہ معلومات ہوں لیکن تربیت اس انداز کی نہ ہو تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہئے پھر ایک تعلیم علم ایک اور بھی چیز ہے کہ مطالعے کے لیے اپنے اوپر غیر ضروری سختی نہ کر اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی حد تک تو خیر ضروری ہوتی ہے سختی کرنا اپنے اوپر لیکن بعض اوقات کچھ لوگ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ چیز سے متنفر ہو جاتے ہیں تو سوچ سمجھ کے انسان شوق اور رغبت کے ساتھ چیزوں کو کرے بنیزبت اس کے کہ بہت زیادہ ہمیشہ اس کو اپنے اوپر سختی کرنا پڑ غیر مطالعے کے لیے غیر ضروری سختی مثلا یہ کہ روزانہ مثلا آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل آپ سنتی ہیں نا کہ ٹائم ٹیبل واحد وہ چیز ہے جس کی سب سے زیادہ دنیا میں مخالفت ہوتی یعنی انسان کتنے ہی ٹائم ٹیبل انسان ایسے بناتا ہے اپنے کہ چوبیس گھنٹے میں سے جو ہے وہ پچاس گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ جناب میں اس طرح سے پتا چلا کہ اس وقت سے دس فیصد بھی فالو نہیں کر پا تھا نائنٹی پرسنٹ ویسے ہی اور تھوڑے دن بعد کیونکہ اس نے اتنا سخت ٹائم ٹیبل بنایا اپنا تو مطالعے کے لیے سختی نہ کریں کہ تین گھنٹہ مجھے لازمان فلا چیز پڑھنی ہی ہے دو گھنٹے پڑھنی ہے اس سے کیا ہوگا چند دن تک تو سلسلہ ہوگا لیکن متنفر ہو جائے گا دل اس کا بھر جائے گا اپنے اوپر بہت زیادہ جب اگر کرنا پڑ گیا تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اوپر اس انداز سے سختی نہ کریں کچھ چیزیں علمان ایسی ہیں جو الگ سے ٹپس کے طور پر بھی بتائیں ہیں وہ ہے کہ لیٹ کر کبھی مطالعہ نہ کریں اور میڈیکل لحاظ سے بھی ہے کہ آئی سائٹ وغیرہ پر جو فرق پڑتا ہے اور کوشش کریں کہ کرسی اور میز پر بیٹ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں اگر آپ نے باقاعدہ اس پہ تھوڑی انویسٹمنٹ بھی انسان کر دے باز وقت ہوتا ہے کہ ان بیٹ پہ لیٹے پڑھ رہے ہیں ایک کتابیں ایسے ہی ٹی وی کا مانیٹر ہے اس کے پیچھے کتابیں پسا کے رکھی ہوئی ہیں کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے ان کی تو کرسی اور میز پر بیٹ کر پڑھنے سے آپ کا بہت آرگنائز پڑھائی ہوتی ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں اس پہ بیٹھنے کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے کہ آپ کی کمر کس طرح سے ہونی چاہیے کہ کمفرٹیبل ہو کمر میں درد نہ ہو جائے اور اس پہ انسان اپنے کمفرٹ پہ پڑھائی کے ادبار سے کچھ انویسٹمنٹ بھی کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہمارے ہاں عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے بس لوگ سوچتے ہیں کون کورسی میں اس پہ بیٹھے آرام سے بیٹ پہ لے کے بیٹ پہ لیٹ کے ٹیڑا میڑا بیٹ کے پڑھ کے اپنا کام چالاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو اس لحاظ سے بات تھی مطالعہ کے ادبار سے کہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے ایک اور چیز ہے وہ ہے آئمہ سے توصل کیونکہ ہم ہماری بیسیکلی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ طالب علم اپنے اندر نورانیت کیسے پیدا کریں تو آئمہ سے توصل کے بغیر کبھی بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتا آئمہ سے توصل بڑے بڑے علماء مجتحدین جن کی ابھی یہ تو خیر آئیت اللہ بہجت ہیں یہ اکثر اور بیشتر اس طرح سے معصوم قم کے قبر مبارک پہ آیا کرتے تھے آئیت اللہ مرشی نجفی تو روزانہ نماز شب کا جو وقت ہے وہاں تین ساڑھے تین بجے کے قریب یعنی جس وقت اس زمانے میں حرم کے دروازے بند ہو جاتے تھے اور حرم بند ہو جاتا تھا رات کے بارہ ساڑھے بارہ بجے کے قریب جس وقت وہ سلسلہ جو رہا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ سعادت انہیں حاصل ہوئی ہو کہ حرم معصومہ میں داخل ہونے والے سب سے پہلے آدمی وہ ہوتے تھے تو یہ توصل والی بات یعنی آئمہ سے توصل کرنا معصومین سے توصل کرنا عظیم ہستیوں سے توصل کرنا یعنی انسان ان کے واسطے دے ان کے حوالے سے اللہ سے جو ہے وہ دعائیں کرے کہ مجھے علم میں آگے سے آگے ان کی مدد شامل حال ہو جائے گی ان کی شفاعت شفاعت دیکھئے صرف گناہوں کے سلسلے میں نہیں ہوتی بلکہ شفاعت نیکیوں کے سلسلے میں بھی درجات کی بلندی کے سلسلے میں بھی ہوتی بعض وقت لوگ سوچتے ہیں کہ مثلا شفاعت تو صرف گناہگاروں کی ہوگی جیسے کہ وہ ناتو کے بھی اشار ہیں مفہوم یہ ہے کہ اس دن قیامت کے روز جو نیکو کار ہیں وہ بھی گناہگاروں کی صرف میں آ کے شامل ہو رہے ہوں گے کیونکہ پیغمبر اسلام مثلا ان کی شفاعت کر رہے ہوں گے تو شفاعت کے معنی فقط گناہگاروں کے حوالے سے نہیں ہیں جیسے کہ لوگوں نے سوچا ہے بلکہ نیکیوں اور درجات کی بلندی کے لیے بھی شفاعت مثلا آپ کا درجہ جو ہے وہ جنت میں اس کو بڑھوانے کے لیے بھی شفاعت علم میں مزید ترقی کے لیے بھی شفاعت نورانیت پیدا کرنے کے لیے بھی شفاعت تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دماغ میں نہنی چاہیے کہ آئمہ سے توصل کیے بغیر ان مقامات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا پھر علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں جیسے کہ خود حافظے کے لیے آیت اللہ شبہری زنجانی فرماتے ہیں آغا نجفی کے لیے جو شیخ تقیی اسفہانی کے نام سے تھے جو حافظے کی کمی سے بڑے پریشان تھے تو ایک مرتبہ حرم امام حسین گا اور جب قبر امام حسین پر نگاہ ڈالی تو ترپ کر امام حسین سے تبصل کیا کہ مولا اگر حافظہ نہ ہوگا تو میں دین کی تبلغ کیسے کروں گا کہہ رہے اسی تو آئمت سے توصل علوم کی خزانے ہیں سارے دنیا کو علم ان سے ملا ہے ان کے در کو چھوڑ کر آپ ادھر ادھر کہاں سے علم حاصل کریں گے ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو پچھلے دفعہ ہی آپ نے سنا تھا کربلہ ایک قاظم سارقی ایک بلکل ایک جاہل شخص فوٹوگرافک میموری ہوتی آپ کے سامنے لکھی کوئی چیز ہوتی اس طرح سے مجھے یاد ہو گئی تو کتنا بڑا مقام انسان بزرگ شخصیات سے متوصل ہو کے حاصل کر سکتا تو ان سے مسلسل ان کو حدیعے آپ بھیجوائیں نیک عامال کے حدیعے بھیجوائیں اس کے ساتھ اپنے علم کو بڑھانے کے لئے اس انداز سے ہونی چاہی اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے سور وش شمس کی تلاوت کیونکہ بیچ میں آگئی تو پروردگار اس کو بہت زیادہ توفیقات نصیب کرتا ہے اور اس کا حافظہ بڑھتا ہی چلا جاتا اگر کوئی شخص باقائدگی سے سور وش شمس کی تلاوت کرے تو بہرحال اس کو بھی اپنے اس کے اندر معامولات کے اندر شامل رکھیں اور اس کو ڈیوائیڈ دن کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر آپ رکھیں کیونکہ کبھی بھی فارغ نہیں رہیں اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی بیٹھا فارغ ہیں بیٹھے گھنٹوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں بیٹھ گھنٹوں ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ اس قسم کی فضول ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو بچا کے اس کے اوپر تعلیم لگائے گا تو نورانیت پیدا ہوگی ورنہ وہ ساری نورانیت ڈرین ہو جائے کہا جاتا ہے جنب جتنے بھی اس وقت ایسی چل رہے ہیں ہاں پر ایسی بھی چل رہے ہیں اور سارے دروازے کھڑکیاں کھول دیں اور ایگزاوسٹ فین لگا دیں تھوڑی دیر میں گرمی شروع ہو جائے تو صرف علم کو حاصل ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے اس کی نورانیت کو بھی محفوظ رکھنا اس طریقے رمضان آتا رمضان میں انسان تقوی حاصل کرتا پورے سال کے لئے وہ ایک مہینے کا تقوی کام آنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے روز ہی سارا ڈرین ہو جاتا کہ جاتا ہے کہ سب سے پہلی سیلری جس جگہ سے مجھے ملی تھی پہلے دن ہی آتا اس دن میں جیب کٹ گئی تھی تو آدمی کے اس کو چلانا ہے پورے مہینے اور اس دن اس کے پاس جیب کٹ گئی تو شیطان اس دن جیب کٹنے کو تیار ہوتا عید کے روز کے پورے رمضان کا جو تقوی حاصل کی آج اس جیسے پھر ایک چیز اور علماء کہتے ہیں حافظہ قوی کرنے بہت سارے خیر طریقے ہیں دینی طالب علم کو آیت اللہ بہجت خاص طور پر ایک چیز کہتے تھے وہ پانی اور غزہ کے اندر اعتدال بلکہ اب ظاہر ڈاکٹری اعتبار سے بہت سے چیز ایسی ہوتی اور غزہ بھی کم اچھا پانی کم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ڈی ہائیڈری ہو جائے اور اسپطال وغیرہ جائے مقصد ہے کہ کسرت اتنی زیادہ نہ ہو جسے ہمارے ہمارے طور پر ہوتا ہے کہ پانی 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 کھانے بھی کھانا جو ہے کھاتے چلے جا رہے تو وہ کہتے تھے اعتدال کے اندر یہ چیز رہے بلکہ اعتدال سے ہی رہے لیکن یہ کہ وہ عام طور پر کمی کی فرمائش کرتے تھے خاص طور پر جو دستور وغیرہ طالب ملینے آتے تھے غزہ اور پانی کا کم استعمال کرو تو برحل یہ چیزیں بھی ہیں اور ایک چیز اور بھی ہے جو کہ دینی طالب علموں کے لئے خاص طور پر علماء اپنی اس کے اندر تاقیدات کے اندر کہتے ہیں جب بھی دینی طالب علموں کو رسیحت کرتے ہیں علماء کے خلاف زبان نہ ہلائیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ فورا علماء پر تنقید آج کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر آدمی جس کو جو کسی عالم کی بات پسند نہیں آئی بس کو فورا اس کے پر کوئی نہ کوئی لیبل لگا دیا جاتا کوئی نہ کوئی لیبل غالی کا لگا دے گا مقصر کا لگا دے گا کبھی ایم آئی سکس کا خلاف زبان نہ ہلائے البتہ کوئی بلکول ہی اس سے ہٹ جائے اسلام کے ٹریک سے اور باطل قوتوں کے ہاتھ میں کھیلنے لگے اور لباس علماء بظاہر پینا ہوا ہو اس نے اور علماء بھی اس کے خلاف ہوں اس شخص کے تو پھر لیکن برحال دینی طالب ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان جھمیلوں جھنجٹوں سے دور رکھے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی ابتدائی اس کے اندر ہوتا ہے اتنی اس کی معلومات نہیں ہوتی تو اگر اس طرح سے اس کی زبان کھلنی شروع ہو گئی تو خود بخود ایک بے برکتی اس کے اندر پیدا ہوگی علم سے دور ہوتا چلا جائے جب معمولی سے ایک استاد کے لئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سے اتنی بے برکتی ہوتی کہ اس کے علم کی نورانیت ختم ہو جاتی تو علماء اس سے بھی بڑھ کر حتیٰ کہ مجتحدین تک خلاف اس طرح کی گندی زبان ہم کو سنائی دیتی ہیں معاشرے کے اندر تو اس سے بھی اپنے آپ کو حتی امکان بچانا چاہے آپ کو کوئی باتیں پسند بھی نہیں آرہی ہو تب بھی اپنے زبان کو کنٹرول رکھیں ورنہ یہ ایک بے برکتی پیدا کرے گا نورانیت آپ کی کم سے کم ہوتی چلی جائے جائے اچھا اب جو بھی آپ سیکھیں اس کا ایک حل یہ بھی اس سے یاد رکھنے بھی بہت سہولت ملتی وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں اس کو دوسروں تک جلدی پہنچائیں مثلا جتنی بھی چیزیں مثلا آپ کو بہت ساری آج ٹپس ملی ہیں کہ جناب روزانہ گیارہ مرتبہ صبح اور شام کے اندر سور توحید کی تلاوت کرنے کا یہ فائدہ ہے اور آج گرسی پڑھنے کا یہ حافظے کے لیے بہت سار اس طرح کہ اگر آپ ایکسٹریکٹ نکالیں تو ایک صفحے کے اوپر پورے درس کا آپ کے پس خلاص آسکتا ہے اب گاہے بگاہے لوگوں کو اپنی ساتھ گھر والوں کو کلاس فیلوز کو اپنے سکول کالج یونیورسٹی میں کسی جگہ پہ جاری ہیں وہاں لوگوں کو بتانے کی تو اس سے آپ کو ہمیشہ کیلئے چیز یاد رہے گی اور ایک تبلیغ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائی تو دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے لیے بہت پروٹوکول کا وہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کو بلائے جائے گا جناب گاڑی آپ کو لینے کے لیے آئے گی اور اس کے بعد وہاں ایک خاص آپ کا آؤ بھگت ہوگی تو آپ ممبر بیٹھ کے جناب اسلام کی تبلیغ کریں گے لیکن ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تبلیغ میں تو بہت آلی شان کوئی مسجد امام بارگا وغی لوگوں نے کہا کہ یہ پیچھے کچھ بینر لگا ہے نیچے دری ٹائپ کی بچھائی اور اسی کے اوپر ہی کلاس ہو رہی ہے وہ پر ایک مجلس احتمام ہو گیا وہ درس احتمام ہو گیا تو سادگی کے ساد بھی اللہ شستری کو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ افغانستان کے تھے پھر مشہد شفٹ ہو گئے تھے پھر مشہد میں وہاں پر انڈیا کے کچھ مسلمت دیہاتیوں کا ایک گروپ وہاں پر زیارت کے لیے آئے اور انہوں نے آکر کہا جناب قاضی شہید سالس کے نام سے مشہور ہیں کہ آپ اگر وہاں پر چلیں ہمارا علاقہ ایسا ہے وہاں پر تو کوئی نہ نماز جنازہ پڑھانے والا ہے نہ غسل دینے والا ہے تو وہ باقیدہ ترڑپ گئے کہ میں مشہد میں کیا کر گیا اب آپ دیکھیں مثلا یہ افریقہ کے اندر کوئی عالم دین ہے وہاں اپنے وطن جگہ چھوڑ کے وہاں ان لوگوں کو وضو سکھا رہے ہیں نماز سکھا رہے ہیں تو تبلیغات کے اندر جو ہے وہ ہر وقت اور ان چیزوں کا نہ سوچیں جہاں موقع مل جائے کسی پسماندہ جگہ کا موقع مل جائے جاہل پڑے چاہیتنے پڑے لکھے افراد نہ بھی ہوں اس جگہ پہ ناخواندہ ٹائپ کیوں وہاں آپ کو دین کا کوئی بات بتانے کا موقع مل جائے ان کو کم سے کم لوگوں کو وضو سکھا دیں نماز سکھا دیں چھوٹے موٹے احکام ان کو جو ہے اس طرح اللہ کے حکام سارے بڑے یعنی جو آسان سے ہلکے پھول کے طریقے سے جو لوگوں کو بتائی جاتے ہیں وہ سکھا ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی اب آپ دیکھیں مثلا یہ شخص جو ہے یہ انڈیا کا ایک درمیٹولوجس ہے اس کا نام شنکر اس نے کوئی بہت بڑا ہائی فائی کلینک نہیں بنا ہے ڈرمیٹولوجس لیکن کیا ہے یہ کسی بھی جگہ اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے لوگ لائن بنا کے اس کو پاس آتے ہیں دو روپے شاید اپنی فیس رکھی ہوئی ہے روزانہ کئی سو مریض اس طرح سے دیکھتا یعنی دینی خدمت کا جذبہ ہے اس میں ہائی فائی کلینک اور اس سے لوگوں سے وصول کرنا اور یہ سب کچھ کچھ نہیں رکھا ہے تو یہ صرف ایک ایسی آپ کو بنانے کے لیے دین کی تبلیغ ہو یا خدمت انسان کو انجام دینی نہیں ہو تو ضرور نہیں کہ لوگ طور پر یہ کرتے ہیں کہ جناب کیسے تبلیغ کریں مدرسہ تو مدرسہ بڑا پرشک ہونا چاہیے اور اگر کسی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو لانے لے جانے کا سسٹم کیا ہے اور کونسی گاڑی لینے آئے گی اور کونسی گاڑی چھوڑنے جائے گی اور اس کے اندر اتنے لوازمات ہم لے آتے ہیں کہ وہ پھر تبلیغ ایک طرف رہ جاتی ہے اور غیر الہی نیتیں اس کے اندر زیادہ ہو جاتی تو اس لحاظ سے تو دینی تعلیم ہو یا ان کو تعلیم دینے والے جو افراد ہوں جب بھی ملتا ہے روایات کے اندر کہ وہ خیر کے اندر برابر کے شریک ہوتے تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں عام طور پر طالبین بھی اس میں بہت پریشان ہوتے ہیں ہمارے رزق کیا بنے گا حالانکہ اللہ ان کے لئے اس طرح کا انتظام کرتا ہے ان کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا غیب سے ان طالب علم کی امداد ہوتی تو گھرلو تمام امور کے ساتھ بھی یہ سب چیز ہو سکتی عام طور پر دماغ میں وہ یہ آتا ہے کہ ہم تمام گھرلو ذمہ دانی ہیں اس میں کہاں علم حاصل کریں یہ آیت اللہ نوری حمدانی روزانہ گروسریز لیتے ہیں اپنے گھر میں خرید کے لئے گھر کے بھی تمام امور اسی ساتھ ہر شخص کے پاس کہا جاتا ہے کہ واحد پروردگار کی ایک ایسی نعمت ہے جس میں سب برابر جسے لوگوں کو اس نے دی دولت اوپر نیچے ہو سکتی ہے عزت اوپر نیچے ہو سکتی علم اوپر نیچے ہو سکتا ہے کسی کا زیادہ کسی کم وقت کے ایک مقام تک پہنچ جائے اپنے آپ کو اسی وقت کے اندر اپنے آپ کو بنا لیں تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوتی ہیں اسی وقت کو صحیح استعمال کر پیدا ہو جاتی ہیں ورنہ ان سے دگنی عمروں کے لوگ بھی اسی طریقے سے نسی منسی پاتا بھی نہیں چلتا لوگوں کو کہاں گئے کب پیدا ہو اور کب انتقال کر گئے تو گھرلو کام کاج کے ساتھ بھی سب چیزیں چل سکتی ہیں دیکھیں تعلیم ایک اور بھی چیز ہے کہ جتنی اپنے اندر اجزو انکساری پیدا کرے گا اور توازو پیدا کرے گا اتنی اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی تعلیم کہیں بھی دیکھیں اکھڑ مزاج ہو رہا ہے علماء کے ساتھ بتامیزی پر طلاع ہوا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ ذرا تھوڑی سی علم حاصل ہوا اس کو اور ہر شخص کو وہ جاہل گمار اور جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جائے تو یہ اس کے معنی ہے کہ اس کے اندر اب تکبر علم کا پیدا ہونے لگا اور یہ اس کے اندر سے نورانیت کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گا تو تعلیم ہمیشہ منکسر المزاج رہے ہمیشہ توازے اور انکساری کے ساتھ رہے اپنے سے بزرگ جو بات چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ کر رہے ہوں بڑے تحمل سن کو سنیں بہت عزت اور خدمت خلق بھی اس کے ساتھ ساتھ کتنے علماء ہیں کہ خدمت خلق بھی ساتھ ساتھ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں اگلی چیز یہ ہے کہ جو سب سے اہام ہے اس کے ساتھ تو کوئی چیز نورانیت کا کوئی تصور ہی نہیں اگر گناہوں کو ترک نہ کریں گناہوں کو ترک نہ کریں دیکھیں گناہوں کو علماء ایک چیز بڑے اچھی کہتے ہیں کہ گناہ جو ہیں فقط تمنہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ عملی اقدام نہ کیا جائے مثلا ہر شخص کی تمنہ ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جیسے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لاحق ہو جائے ٹی وی ہو جائے جیسے کسی کو اب وہ بیٹھ کے صرف وہ ٹسوے بہاتا رہے بھئی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس سے علاج لو گولیاں کھانی شروع کرو چند مہینوں کے اندر تو مکمل صحتیاب ہو جاؤ گے تو کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں صرف تمنہ کرتے ہیں جیسے ہم نے ایک دفعہ یہاں درس ہوئے تھے تو اس میں بات آئی تھی کہ ہمیں متمنی نہیں ہونا چاہیے مورید ہونا چاہیے متمنی کہتے ہیں تمنہ کرنے والے کو خواہش رکھنے والے کو مورید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو صاحب ارادہ ارادہ کر لیں کہ میں گناہ نہیں کروں گی فلا فلا واقعی میرے اندر کمی میں اپنی زبان میں کنٹرول نہیں رکھ پاتی میں غصے میں آجاتی ہوں یا مثلا غیبتیں مجھ سے زیادہ ہوتی جھوٹ میں اکثر بول دیتی ہوں الزام میں اکثر لوگوں کے اوپر لگا دیتی ہوں اپنی زبان کو اس لحاظ سے ہر شخص میں ہجاب میں کمی کر دیتی ہوں تقریبات جاتی ہوں تقریبات میں میک اپ کر چلی جاتی ہوں اپنے آپ کو نہیں روک پاتی مختلف جو اس سے نہ ہونے پائے گناہوں کا ترک اچھا اس کے لئے بھی کچھ طریقے بھی جو ابھی تو نہیں ہمارے مسلسل اس کے اوپر کئی نشستوں کے اندر گفتگو ہو چکی ہے گناہوں کو ترک کیسے کریں اس میں یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی طریقے کار ہیں مثلا آپ یہ کہہ دیں کہ اگر دوبارہ میرے مجھ سے غیبت ہوئی تو مثلا میں ایک مہینے تک پوری پابندی کے ساتھ گیارہ رکعت ناماز شب ضرور پڑھوں گی اگر بلفرض اگر آپ نظر کر لیں قسم کھا لیں اہد کر لیں کہ میں یہ کام کروں گی اگر مجھ سے غیبت دوبارہ ہوئی تو میں ختم قرآن پورا کروں گی یا اگر مجھ سے فلاں گناہ دوبارہ ہو گیا بے ہجابی کا ہو گیا یا کوئی اور گناہ ہو گیا تو میں اتنا صدقہ دینے کی نظر مان لیں گے جو آپ کی طبیعت پر شاق گزرے مثلا میں پانچ ہزار روپے صدقہ دوں گی مثلا میں ویسے کہہ تو اچھا اتنی ایماؤنٹ جیب سے نکلے گی نے آپ کی تو ایک دفعہ ہوگی دو دفعہ ہوگی تیسری دفعہ لازمی آپ رک جائیں گی لازمی رک جائیں گی تو دیکھیں شیطان کبھی دیکھیں ہر بار یہ امام خمینی بڑا اچھا کہتے تھے آپ دیکھتی شیطان گا لیکن امام خمینی بڑا اچھا جملہ فرماتے تھے مالیات میں شک نہیں آنے دیتا بسرن کبھی نہیں ہوتا کہ شاید میں خون سنہ نکال چلو دوبارہ نکال دوں شاید میرا حج غلط ہوگیا چلو ایک دفعہ اور حج کر لیتا ہوں یا شاید میں نے فلاں کو پیسے نہیں دی تو کوئی بات نہیں دو لاک روپے میں دے دیتا ہوں ان کو دوبارہ شاید میں نے نہ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدھ دفعہ اس سے مخالفت ہوگی اس کے بعد خود اس کا نفس مجبور کرے گا رہے رک جاؤ خوالدار اتنے ہزار روپے دینے پڑ جائیں یا اتنی نمازے پڑھنا پڑھیں یا اتنے روزے رکھنے پڑ جائیں گے تو یہ مختلف اس طرح کے طریقے بھی ہیں جو شرعی طریقے ہیں شرعی ریاضت ہیں ہم اس سلسلے میں کر سکتے ہیں کوئی غیر شرعی ٹائپ کی کوئی منت نہیں مانی جا سکتی تو نورانیت کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اس کے اندر ایک وہی جو میں نے اس سے پہلے آپ کو آیت اللہ وحید خورسانی کے حوالے سے بتائے کہ جو گیارہ مرتبہ سور اخلاص صبح کے وقت بھی پڑے گا تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خواہ اس دن شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس کو کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا اگر کوئی نماز صبح کے بعد گیارہ مرتبہ سور توحید کی تلاوت کرتا گیارہ دفعہ سور اخلاص شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا اس دن اس سے تو انسان کو مختلف علم حاصل کر کے ایسی چیزیں جو ٹپس ہیں علماء اور مجتہدین مراجع نے بتائی یہ اور اس کو بڑی تاقید کرتے ہیں وہ بھی نماز فجر کے بعد ہی ہے اور وہ ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ستر مرتبہ یا فتحو بڑھنا اللہ کا نکنام یا فتحو ستر دفعہ اور اس کے بعد اپنے اپنے اوپر پھوک بھی اس کو مارے تو اس کے قلب کے اندر ایک معنویت پیدا ہونے لگتی ہے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا دے یا فتحو فی تے علف بڑی ہے اور اس پہ تجدید جو ہوتی تو یہ اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے اچھا اب تعلیم علم کے لحاظ سے ایک اور چیز یہ ہے کہ طالبین عام طور پہ نظر یہ آتا ہے کہ محنت کرتے وہ نہیں نظر آتے محنت انہیں خوب کرنی خیر ابھی اس کے ورہ تفصیل ابھی تھوڑی سے اور آگیا آئی گی دیکھیں علوم کے فروغ فروغ کے اعتبار سے بھی اگر کوئی صاحب علم کام کرے مثلا اگر آپ ایک زمانہ تھا مجالس سے آزا میں ایک ٹرینڈ ہوا تھا پھر آہستہ آہستہ پتہ نہیں اس دفعہ کچھ کم ہو گیا کچھ تو ہم خیال دوستوں بھی یہ چیز شروع کی تھی کہ مجالس میں کھانے وغیرہ تو ایزی ٹریز کھلائیں اس میں کوئی تبرک وغیرہ باتنا کھانے کی چیز دینا اس کو کوئی ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ایڈیشن کر دیں اس میں مثلا کتابوں کی تقسیم کتابچوں کی تقسیم علم کے فروغ کے لحاظ سے ایک تبرک کی قسم یہ بھی بن سکتی میں کہیں سنا تھا پڑھا تھا تصویر بھی دیکھی نہیں اس کی ابھی تو میرے پاس نہیں کہ ملک میں کسی ملک کے استاد کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کے لئے مجلس ترہیم کہیں بہرحال وہاں تو یہ مجلس نہیں ہوتی جگہ جمع ہو کہ ان کو یاد کرنے کے حوالے سے ایک پروگرام تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بجائیں کے پھول لے کر آئیں ہم یہ کریں گے کہ ایک ایک ہر شخص جو نے کتابوں سے بھرا ہوا ایک بیگ لے کر آئے گا اور ہم یہ کتابوں کا بیگ ان کی یاد میں ان کی طرف سے کسی غریب طالب علموں کو تو تقریباً سو افراد وہاں پر جمع ہوئے اور تقریباً سو بیگ کتابوں سے بھرے بھام طور پر افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ پھولوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور قبر پر پھول ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں نہیں اپنی جگہ پھول ڈالنے سے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے ڈالی لیکن بہرحال یہ کہ یہ والی چیزیں بھی اس کے تو علمی ترقی عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یعنی عام پوچھتے ہیں کہ سب سے سستی والی کتاب بتائی کون سی ہے جب کہتے ہیں جنب 25 روپے کی ہے تو 25 اس میں بھی ڈسکاؤنٹ کروائے جاتا ہے مدرسے میں لوگ آتے ہیں باتنے کے لئے کتابوں کے لحاظ سے تو کوئی کہیں کہ جنب 30 روپے کا شیر مال بھی ہے کتاب نہیں تو یہ چیز ہے اس کو فروغ دینا چاہیے تو دیکھیں کتاب کے مطالق کہا جاتا ہے کہ عیسال عباب کی مجالیس کے اندر خصوصی طور پر اس وقت تو دیکھیں بہت سے لوگ کو دل بھی بڑا نرم ہوتا کہا جاتا ہے کہ عیسال عباب کی مجلس وہ واحد مجلس ہے جس میں کوئی اگر دہریہ رشتہ دار بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا رسول کو بھی اس مجلس میں آنا پڑتا ہے تو بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو پورے سال مجالیس میں حتی عشرہ اولہ کی جو مجالیس محرم کی ہوتی اس میں بھی لوگ عام طور پر بہت سے افراد نہیں جاتے ہیں لیکن رشتہ داروں کی عیسال عباب کی مجلس میں مجلس تو اس کا بھی کوئی اس کے اندر کر لے اس کا مواد ایسا تیار کر کے لوگ آپ کو کہیں جنب عیسال عباب کی مجلس فلا ذاکرہ کو بلا وہ سب سے بہترین پڑتی اس طرح کی سنداز کی دل کو منقلب کر دینے والی مجلس ہیں کہ لوگ عمل اور رغب اچھا اس میں ہر شخص دیکھئے موت کی جو مجلس ہوتی ہیں اس میں لوگ موت کی طرف ذرا سننے کو تیار ہوتے ہیں اس کا میٹر مہارت جو ہے وہ اگر اس سلسلے میں آجائے تو آپ کی ایک سپیشل آزیشن بھی ہو جائے اچھا اس میں ظاہر ہے کتابوں کے لحاظ سے بھی ایک بات اور بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ عام طور پر ایک ٹرینڈ اور بھی ہو گئے لوگ فورا کہتے ہیں بھائی ہمیں سوفٹ کوپی چاہیے فلاں بک کی یعنی بس ہمیں انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر مل جائے نہیں آپ کے پاس کتابوں کی بھی لائبریری ہونی چاہیے گھر پہ چاہیے چھوٹی سی لائبریری ہو یہ اچھٹی پچھٹا سا طریقہ ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ گئے اور ایسی کتاب کو کسی کو ورنگردانی کی جو پوری کتاب ہاتھ میں ہوتی انسان اس کو شروع سے آخر تک پڑھتا ہے اس کے اندر زیادہ گہرائی ہوتی تو اگر انٹرنیٹ پہ کوئی کتاب تلاش کرنی ہے تو بہرحال اردو کے اندر ہماری زیارات ڈاٹ نیٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے اس کے کو بے شمار کتاب انتقریب ہر موضوع کے اوپر ہی جتنی اردو میں کتاب ہیں اچھی خاصی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر موجود ہیں بہت اچھی ویب سائٹ لیکن کچھ کتاب آپ کے پاس ویسے بھی الگ سے بھی ہونی چاہیئے اچھا اب اپنے روحانی اور علمی ترقی کے لیے نورانیت پیدا کرنے کے علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جو خاص ایام ہیں اور خاص ایام کی جو راتیں ہیں ان سے آپ بھرپور استفادہ کریں مثلا شب قدر آتی شب قدر قبولیت کی سارے سال کے احکامات لکھنے کی رات ہوتی ہے تقدیر تقدیر کی رات ہوتی ہے اس رات کو علل خصوص اپنے علم اور نورانیت کے لحاظ سے سپیشلی دعا کریں کتنی اور اس طرح کی مقدس راتیں آور آتی ہیں شب عید بھی اس میں سے ایک رات ہے اور کچھ مہینے ایسے ہیں جیسے رجب شابان رمضان کچھ عرصے میں بعد آنے والے ہیں اس لحاظ سے شب عید غدیر ہے یا اس طرح کی خاص ایام اور خاص راتیں ہیں ان کے اندر اپنے علم کے لحاظ سے آپ ضرور دعائیں کرنی چاہیں اور علماء ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شب قدر کا بھی جو سب سے بڑا عمل بتایا گیا ہے اس رات کو بھی انسان علوم علماء تھی اللہ سے ارتباط کا طریقہ اللہ اور امام زمانہ کی اطاعت کرنا ہے اور اطاعت کیسے ہوگی اپنے مرجے کے رسالے عملیہ پر عمل کرنے سے یعنی ایک ایک آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کے مجتحد عالم کے فتوے کے مطابق اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے تو کوئی آئے کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام کی بھی اطاعت کر لی تو اپنا ارتباط اس سے آپ کو رسالہ عملیہ سے بڑھانا ہے رسالہ عملیہ سے مراد فقط توضیع مسائل نہیں یعنی ان کے دینی احکام توضیع میں بھی ہوتے ہیں دیگر کتابوں کے اندر بھی ہوتے ہیں ان کے استفتات وغیرہ کے اندر بھی ہوتے ہیں تو یہ خاص طور پر اور کہا ہی جاتا ہے کہ علوم ویسے تو انسان علم تفسیر میں کسی کا خاص انٹریسٹ ہے وہ بھی حاصل کرے بہت بڑا علم ہے قرآن کا علم تفسیر کا علم احادیث کا علم اخلاقیات کا علم عقائد کا علم اور تاریخ کا علم وغیرہ لیکن کیا ہے کہ جو خصوصی ایک برکت اور نورانیت ہے وہ علم فق کے اندر مسائل فق کے اندر خاص طور پر آپ کوشش کریں کم سے کم اس میں اپنی اچھا کسی بھی جگہ آپ جاتی ہیں تو شاز و نادر کوئی تاریخ کا کوئی پوچھے گا لیکن جہاں کہیں آپ جائیں گی عالم ہو یا کوئی بھی اس سے لوگ فقہی مسئلہ ضرور پوچھنے آتے کہ جناب یہ والا مسئلہ ہے میں یہ والا مسئلہ بتا دیں تو اس کے اندر خصوصی مہارت آپ کو پیدا کرنی چاہیے اور یہ واقعیتا نورانیت بھی یعنی غیب سے اللہ اس کے لئے انتظام کرتا ہے ایسا شخص کبھی روزگار کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوگا رسق کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوگا یعنی ایک ایسی چیز ہے جو کہ محسوس کی گئی ہے کہ اس طرح کی خاص برکت اس علم کے اندر تو کوشش کریں کہ اس کے اندر آپ خصوصی توجہ دیں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ اس کو خصوصیت کے ساتھ حاصل کریں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اچھا اور ایک اور چیز جو طالب علم کو اور ایک عام مومن کے لحاظ سے بھی لیکن دینی طالب علم کے لئے اور ضرور ہے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا زیادہ تر اوقات مدرسہ آنے سے پہلے حد امکان جتنا میں ممکن ہو سکے وضو کو بچاتے ہوئے اسے وسوسے کی حد تک بھی نہ جائیں کہ ہر پانچ دس منٹ بات وضو کرنے کیلئے جا رہے ہیں یہ کجی وسوسی کیفیت ہو رہی ہے نہیں سے ابھی تصویر آپ کے سامنے مثلا عالم کہیں گئے ہوئے ہیں تو وضو تجدیدی بھی ایک چیز ہوتی یعنی ابھی ضروری نہیں کہ وضو ٹوٹا ہی ہو کسی کا لیکن نمازوں کا وقت آگے وضو کیا ہم ایک وضو اور کر لیں ایک نور کے اوپر ایک اور نور ہو جائے گا بہت سے علماء تو اس حد تک تھے جیسے ہمارے گزریں آیت اللہ باقر وحید بے بہانی جنہیں استاد الکل فل کل کہا جاتا ہے اٹھانوے سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی نائنٹی ایٹ سوچیں اور اس میں بھی اٹھانوے سال کی عمر میں شہر لما کا درس دیتے اپنے سکے آج کل جتنے بھی اخبار ہی زیادہ رہو جالی اخبار ہی شمار ہوتے ہیں لیکن اصل جو صف کو درہم برہم کیا تھا وہ آیت اللہ باقر وحید بے بہانی نے کیا تھا اٹھانوے سال کی عمر میں بھی درس دیتے تھے یہ اس حد تک ان مانویت اور وہ جس تم تمہارے اندر نہیں آئے گی وضو نہیں ہے تو وضو کر کے آکے بیٹھو غسل نہیں تو غسل کر کے آکے بیٹھو تب میرے درس میں آؤ اور جو اور اس حد تک پہچان رکھتے تھے کہ خاص شاگردوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے تک کون مزور غسل سے نہیں اور باقاعدہ بھیجا کرتے تھے خاص معنویت نورانی خواتین کے اندر ظاہر ہے خواتین کے اپنے کچھ احکام ہوتے ہیں جس حد تک وہ اس کی پابندی کر سکے کریں اور جہاں پابندی نہیں ہو پاتی وہاں پر مجبوری ہے لیکن اس میں بھی غزو کر کے مثلا درس وغیرہ کو سنا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے تو اس کا خصوص احتمام کرنا چاہیے اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ جواد انساری حمادانی ہمارے گزریں بہت بڑے عرفہ کے اندر سے گزریں وہ بھی پہچان لیتے تھے کون شخص وضو سے اور کون پورے باقاعدہ لوگ ان کے پاس آتے تھے کبھی گھر میں دعوت بھی کرتے تھے خود سب کے ہاتھ دھولاتے تھے اور بغیر نام لیے اعلان بھی کرتے تھے کہ سب لوگ وضو سے آئے سوائے ایک شخص کے تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح سے خاص طور پر علمی جو نشستے اس میں خاص ایک نورانیت انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی بس میرے خیال ہے کہ دوسرا آگے اگلا لیکچر بھی سلسلے میں ہونا ہے مولانا ڈاکٹر شیخ محمد علیم صاحب قبلہ تشریف لات چکے ہوں گی اور میرا تو ارادہ تھا کہ آج بس اس کو دوسرے درس کے اوپر اس سلسلے کو نورانیت والے کو ختم کر دوں گا لیکن مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید آدھا بھی میں مکمل نہیں کر سکا بات سے بات نکلتی چلی گئی لیکن کیونکہ اتنا اہم ہے کہ سارے زندگی سب چیزیں آپ کے کام آئیں گی تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کو تیسرے درس ہوگا اس میں انشاءاللہ ختم کر دیا جائے لیکن کیونکہ اتنا غیر اہم نہیں ہیں آپ نے دیکھا کتنے پوائنٹ ایسے ہیں جو آپ کو عام زندگی میں بہت کام آئیں گے ان کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو ایک نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور پھر باقی زندگی علوم حاصل کرنے کا جو دورانیا ہے اس میں بہت برکت آئے گی بہت جلدی آپ کیچ کریں گی علوم کی باتوں کو اور رکاوٹ نے کم سے کم ہو گی کیونکہ آپ دیکھیں گی کہ جب آتا ہے نا انسان خاص مدارس وغیرہ کے اندر تو شیطان کے لیے اتنا پریشان کن ہے یہ بات کہ کتنے حرب استعمال نہیں کرے گا بعض وقت آپ گھر والوں کو استعمال کرے گا کہ آپ کے لیے رکاوٹ کھڑی کرے پریشانیا کھڑی کرے کہ آپ کا مدرس آنے کا سلسلہ رک جائے تو شیطان کو بھی شکست فاش دینی ہے تو انہی اسکار توسل اور انتمام چیزوں سے دینی ہے انشاءاللہ کچھ باتیں اور رہ گئیں اگلی نشست کے اندر بیان کریں وَصَلَى اللَّهُ وَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَعِيِّ